اسکر دوستو کم کم باگے گا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے اس سمیں یہاں پر مہی کا بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے آخر کار رنبیر سے کہ تم مجھے ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہو جس کے بعد میں رنبیر بولے گا کہ دیکھو میں نے تم سے کبھی پیار ہی نہیں کیا ہے اور میں پھراچی سے پیار کرتا ہوں جس کے بعد میں مہی کا بولے گی کہ تم نے کیا ہو یا نہیں کیا ہو لیکن میں نے تو تم سے سچا پیار کیا ہے اور تم میرے پیار کی ایسے انسلٹ نہیں کر سکتے میں جانتی ہوں کہ تم بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہو لیکن پلیز تم ایسا مت کرو میرے ساتھ میں کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے دوستو رنبیر کی بات کی جائیں تو رنبیر اس سمیں سب سے زیادہ اپسٹ نظر آ رہا ہے کیا آخر کار یہ کھیل کیا کھیل رہی ہے مہی کا کیونکہ دوستو مہی کا وہ پتا ہے کہ رنبیر کو کسی بھی طریقہ سے حاصل کرنا ہی ہے اور حالکہ اس سمیں مہی کا اور ساتھ میں اکس ہے کہ جو فادر ہیں ان کو ٹینسن ہو رہی ہے کیا آخر کار یہ چل کیا رہا ہے کیونکہ دوستو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پیارچی اور رنبیر آج بھی ایک دوسرے کے اتنے زیادہ قریب ہیں اتنے زیادہ کلوج ہیں دوستو کیونکہ کسی کو پتا نہیں تھا حالکہ دوستو اب پیارچی اور رنبیر کے موں سے ہی سب کچھ اگلتے ہوئے نظر آنے والی ہیں پوری بات کیونکہ دوستو کہانی ایک نہیں بلکی سمیں کئی ٹوشٹوں میں بے از زیادہ خاص دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ دوستو یہاں پر پیارچی کو بھی اپنے پیار ہونے کا احساس ہو رہا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ پیارچی چاہے کتنی بھی کوسس کر لے لیکن آخر آج نہ آج کی دن تو اس نے قبول کر ہی لیا ہے لیکن دوستو وہاں پہ اکچھے بولتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ کرتے ہیں اور میں نے کیا کچھ نہیں کیا پرارچی کے لیے لیکن پرارچی بے وفا نکلی ہے دھوک عواج نکلی ہے یعنی کی کئی چیز بولتا ہوا نظر آ رہا ہے اکچھے اکچھے کی تو خیر مریاد آئیں بھی سب سے ایک نہیں بلکہ الگ طریقہ سے بھی دیکھنے کو ملی ہیں لیکن دوستو اس بار جو ہوگا وہ واقعی ہے